جی جی ہاں وہ انہوں نے سمجھ گئی ہے بحیث بھئی یہ بچوں کی میں دیکھ رہا تھا کتابیں ہیں اندر جو بنیمی ہیں ان میں پرابلم نہیں ہے جو باہر بنیمی ہیں ان کو آپ خاکی کور چڑھا دیں نہ لے کے دیں لیتے وقت کانشس ہو جائیں جو ہیں اس پر اکدم سختی نہیں کرنی کوشش کریں آہستہ آہستہ بچہ خود ہی اس کو چھوڑے لیکن اگر ہے بھی تو بیگ کے اندر رکھیں بیگ کوشش کریں کہ وہ باربی والا نہ ہو اور ڈال بھالو والا نہ ہو لیکن اگر ہے اور بچے کو اس سے ان سے تو پھر ایسے نہیں کہ ایک دم آپ اس کو وہ کریں اس کو کور کر دیں علماری میں رکھ دیں ایک تو ہمارے کنٹرول میں ہے جس طرح بیگ میں نے نہیں لیا پینسل ایک سکول والے بک دے 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 تو اس پر چیزیں بن نہیں ہیں جو باہر بنی ہوئی ہیں اس کو تو خاکی کور کر دیں بلکہ ٹیچر اس کو بعد میں ہم ریمارس بھی دے گی کہ اس کی رکھ سب سے اچھے ہیں جو اندر بنی ہوئی ہیں اس کا ویسے بھی پرابلم نہیں ہیں وہ تصویر آپ اپنی آپ کی بھی جو تصاویر وغیرہ ہیں وہ البرم وغیرہ میں آپ کور کر کے رکھ سکتے ہیں اگر کسی نے ریمائنڈرز کے لیے یا دیانی کے لیے ویسے یاداست کے لیے رکھا ہے اسی طرح ڈیجیٹل کا بھی ہم بتاتے ہیں کہ اگر آپ نے اپنے وال پیپر پر لگایا ہے فون کے یا لیپ ٹاپ کے یا کسی چیز کے یا اپنے فون کے بیک کور پر کوئی چیز پرنٹ کر کے لگائی ہوئی ہے تو وہ غلط ہے اسی طرح پروفائل پکچر ہے وہ ایک پرمنٹ فارم ہے وہ غلط ہے اس میں آپ اپنی بڑائی دکھا رہے ہوتے ہیں شو آف کر رہے ہوتے ہیں اسی طرح کور فوٹو ہے وہاں غلط ہے لیکن اگر آپ نے فیڈ میں کیونکہ آپ ہر کوئی سوشل میڈیا کوئی ٹیکنیکل چیزوں کو سمجھتا ہے یا دعاست کے لئے یا دھیانی کے لئے کسی بھی نیت اس میں بھی اللہ تعالیٰ آپ کی بہتر جانتا ہے تو اس میں اتنا کوئی خاص پروبنی ہوئی ہے قرآنی بکس رکھی ہوتی ہیں میجر مسئلہ ڈسپلیک ہے دوار پہ نہ لگی ہو اور کسی ایسے چیزوں پہ ڈسپلیک والی جگہ پہ نہیں ہونی چاہیے لیکن یہ بھی یاد رکھیں کہ بلا ضرورت کوئی بھی تصویر نہیں ہونی چاہیے یہ میں ضرورت کی تصاویر کے بتا رہا ہوں کور میں کر دی فلان کر دی ایسے کر دی یہ ضرورت کی ہے کیونکہ آپ کے پاسپورٹ پہ ہے آپ کے کرنسی پہ ہے آپ کے ایڈی کارڈ پہ ہے لائسنس پہ ہے ہر چیز کے اوپر ہے اسی طرح اور بھی اگر کوئی رکھی نہیں ہے تو اگر بلا ضرورت قاسم بھی پچھلے دنوں بھی اللہ تعالیٰ نے خواب میں دکھا ہے کہ وہ ناخن جتنی یا ناخن کے سر جتنی قاسم بھی کی اپنی تصاویر بھی کسی اخبار میں چھپی تھی تو وہ ان کے گھر میں پڑے ہوئے تھے اور چھپے ہوئے تھے وہ ایسے بھی نہیں تھے تو وہ بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو بتایا کہ قاسم میں تمہاری تب تک مدد نہیں کروں گا جب تک تم شرک اور اس کی اقسام سے خود کو نہیں بچاؤ گے ابھی یہ بھی آیا کہ ناخن جتنی بھی اگر کوئی تصویر ہے تو بلا ضرورت ہے تو وہ بھی شرک ایک فارم ہے پڑی میاں چلیں وہ تو اندر ڈسپلی نہ کریں دیوار پہ نہ لگائیں فلال اگلی اسٹرکشن آنے تک شروع شروع میں اللہ تعالیٰ نے بھی یہی کہا تھا نا کہ شراب پی کے نماز نہ پڑا کرو بعد میں پھر تو فلال رکھیں پھر جب ایسی اللہ کو منظور ہوا ڈسپلی نہ کریں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھتے تھے مکی دور میں بھی پڑھتے تھے تو کعبہ میں ہی جا کے پڑھتے تھے اندر تو بت پڑھے ہوئے تھے تین سو ساٹھ تو ضرورت بن گئی نا پڑھنی کعبہ کی طرف ہی تھی مو کر کے تو اس ٹائم تک اللہ تعالیٰ نے بعد میں تو بالکل ختم کر دیا اور جائز بھی نہیں مورتی گھر میں بھی نہیں رکھ سکتے تو اسی طرح اب بھی آپ کو بھی جیسے سارا ہوا ہے کہ جو گورنمنٹ کے ریکوائرمنٹس ہیں اب آپ پیپر کیا نوٹ جلا دیں گے سارے کیا کریں گے آپ ایڈی کار اپنا خراب کر دیں گے کیا کریں گے تو اس لیے یہ ضرورت میں ہوتی ہے تصویر یہ آپ نہیں کہہ سکتے کہ ضرورت ہی نہیں ہوتی ضرورت ہوتی ہے جب ضرورت ہوتی ہے وہ آپ کو خراب کو خود پتا ہوتا ہے اس کیس میں کور کریں انشاءاللہ خلافت کا دور آجائے ایک تو ایک لوگ پاس ہوگا کہ یہ شرک کی ساری چیزیں ختم کر دی جائیں وہ تو انڈسٹوٹسی بات ہے اب یہ جو گورنمنٹ کے لیول پہ یہ جو یہ چیزیں ہوں گی اس طرح آئی ڈی کارڈ پہ تصویر ہے یا اور کسی جگہ پہ تو اس کے لیے بھی کوئی میکنزم سوچا جا سکتا ہے کہ نہیں یہ تو خلیفہ بہتر بتائیں گے لیکن بہرحال چھرک تو دیکھیں ہم نے سال کے طور پر پیپر کرنسی ہے اس پہ تو نہیں ہوگی اس پہ نہیں ہوگی لیکن یہ تو گورنمنٹ ڈیسائیڈ کرے گی کہ آئی ڈی کارڈ پہ ضرورت ہے یا نہیں آئی ڈی کارڈ پہ میرے خیال میں تو ہے ضرورت کیونکہ اب ایڈنٹی فائی کیسے کریں گے سکیورٹی تھریٹس بہت زیادہ بڑھ جائیں گے بعد میں ساری دنیا آپ کے ایک طرف پاکستان باقی طرف ساری دنیا تو یہ نادرہ والوں کچھ آپ نہیں پڑھیں گے پھر بھی ہاں ہاں وہ آپ لوگ اچھا سولوشن دیجئے گا اس ٹائم یہ تو وہ ٹیکنیکل سی چیزیں تو اس ٹائم دیکھا جائے گا جو چیز ضرورت سمجھی جائے گی وہ رہے گی جو ضرورت سے زیادہ ہوگی اس کو اٹھا دی جائے گی تو ٹیکنیکل چیزیں تو چینج ہوتی رہتی ہیں پتہ نہیں اڈی کارڈ بھی ہوں گے یا کوئی اور ٹیکنولوجی آجے گی دیکھیں وقت بدلتا رہتا ہے کس نے سوچا تھا نائنٹیز میں کہ ایسے ایڈی کارڈ ہوں گے جیسے آپ ہیں اور کچھ